اور اب سب باہر جہاں سکے پھر سے ملک میں رون کے واپس آجائیں نکم ادینہ کے رون کے واپس آجائیں پوری دنیا کے رون کے واپس آجائیں اسلام علیکم ویلکم بیک ڈاہدر بلوگ کے حالہ بہل ہوگا یا اب سب خیر کریس ہوگے تو اس وقت میں اپنی گھر میں ہوں اور کامرہ بھی نہیں ہے لیکن لینز نہیں ہے تو لینز اس طرح ہے کہ میرا لینز قرب ہو جک ہے میں نے پچھلی ویلک میں بتایا تھا اس میں میں نے بتایا تھا میرا لینز قرب ہو گئے فون بھی نہیں تھا اور نے اپنے اپنے فون لیا اس کے بعد لینے کے بعد میں دو تین دن شاید ایک کے دو دن بعد میں شادی پچھلے گیا تھا بھکھر میں شادی تھی ہے تو شادی سے واپس ہے تو فوراں ہی لاک ڈاؤن ہو گیا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کیوں ہوئے تو کرونا ویرس جیسے بہت ہی گندہ قسم کا وائرس آیا ہوئے پاکستان میں اور پوری دنیا میں آیا ہوئے بہت ہی خطرناک قسم کا وائرس ہے بہت ہی خطرناک قسم کا وائرس ہے تو اس وقت میں اپنے روم میں بیٹھ ہوں گھر سے باہر نہیں نکلے کافی دنوں سے اقریباً ٹو ویک سے جب سے یہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو باہر نہیں نکلے تو ضرورت کا سامان دوستوں سے مقبال لیتے ہیں دوست لے آتے ہیں اور دوسری بات ہے ابھی گھر میں بیٹھے ہیں مکمل لاک ڈاؤن ہے فورٹین اپرین کو فورٹین اپرین کو یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا یہ سوانے میں آئے تو ایسا ہے کہ اللہ خرید کہ فورٹین اپرین کو یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ باہر جائیں گے کافی دونے سے ہم نہیں نکلے باہر جب سے میں شادی سے واپس ہم نہیں نکلے باہر تو فلحال میں فلحال میں اپنے بھار میں روم میں ہوں تو یہ میرے پیچھے شیشے لگوں گا میں نے لگوا ہے سپیشلی شیشہ تو شیشے لگوانے کی وجہ تھی کہ ولوگ کی طرح کھڑے ہوکے بنانے کا مزہی بچ ہو رہے لیکن میرا دل نہیں ہے کیونکہ میں نے ایسی طرح ولوگ بناتے ہیں تو اپنے گھر میں رہیں اپنے شارع کے دوسر کا بکار رکھیں الحمدللہ ہمارا جو علاقہ ایس میں کوئی کیسس نہیں آئی الحمدللہ پوری ڈسٹک چپول اور تحصیل میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے نگاؤں میں اس علاقے میں شہر میں کوئی کرونک کیس نہیں الحمدللہ کا بہت شکر ہے کوئی کیس نہیں ہے تو جو تھے آٹھ کیسے جو ریکارڈ ہوئی ہیں لیکن وہ باہر صحیح تھے ظاہرین تھے انہوں نے کارانتینہ منتقل کر دیا تھا ڈاکٹرز نے اور جو اور پرامیڈکل سٹوف ہیں تو فی لاسٹو تھے کوئی بھی نہیں ہے الحمدلللہ ساری مکمل لاگ ڈوم میں کوئی بھی شاپس نہیں کھلی سوائے میڈیکل سٹور جنرل سوری ہو دوسرے سٹور کرینر سٹور وغیرہ یہ سارے کھلے ہیں دودھ کی شاپس سارے دودھ وغیرہ دہی وغیرہ کی شاپس کھلی ہیں اور اس کے بعد یہ ساری تقریباً دوبانیں باند ہیں چودہ طریق کے بعد ہی کھلیں گے سننے میں آئے گی چودہ طریق لاگ ڈوم ختم ہو رہا ہے تو پاکستان میں کیسی سے پڑھتے جار ہیں اللہ کرے گے یہ ختم ہو جائے مکمل جب ایک سچانوی مالک میں یہ بابا پیز چکی ہے اور دس لاکھ کے قریب تقریباً کیسی سے ہیں پاکستان پوری دنیا میں اور سب سے زیادہ ہے امریکہ اٹلی اور تیسرہ ملک میرے خیال سے تکری خون سے ہیں چین تھا لیکن چین الحمدلاللہ انہوں نے چین نے کابو پا لیا ایسے بابا سے تو ان سے اس طرح ہے اپنے گھر میں رہے ہیں اپنے بھی خیال رکھیں دوستوں کو بھی خیال رکھیں تاکہ آپ لوگ کو اس دماری سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اپنے ہاتھ ہوئیں اور تیس سیکنڈ کے لیے گھنٹے پاتھ ہوئیں اور اس کے بعد اپنا پیار رکھیں ماسک کو یوز کریں سنیٹائزر کو یوز کریں میرا سنیٹائزر ہے در پڑھا ہوتا تھا لیکن میں آئی ٹھنک میرے باہر پڑھا ہوتا ہے تو میں در رکھتا ہوں رات کو اپنے پاس سے ہر راتے گھنٹے پا گھنٹے پا میں یوز کر لیتا ہوں تو اپنے گھر میں اپنا بخار رکھیں دوسرے کو بخار رکھیں سٹے ہوم سیف لائف اور انشاءاللہ اللہ پاک بہت شکر ہے کہ کیسے سے انشاءاللہ انٹرول ہو رہے ہیں اور اللہ پاک کرم کرے پاکستان پہ اور پوری دنیا پہ یہ وبا ختم ہو جائے رمضان کا مینہ بھی آنے والا ہے تو اللہ پاک سے یہی دعا کریں کہ اللہ پاک یہ جو بیمار ہیں بیمار لوگ ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ دے اور اس ملک سے یہ پوری دنیا سے یہ وبا ختم کر دیں اور آج شبہ بارات ہے عبادت کی رات ہے تو ابھی میں بھی کچھ زیر بلوگ ایڈٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد میں بلوگ اپلوڈ کے لئے رکھ دیتا ہوں یہ بلوگ انشاءاللہ میں بلوگ اپلوڈ کر دوں گا میرے بال کافی بڑے ہو چکے ہیں میرے یہ بالوں پر ایک جگہ میں رکھی نہیں رہا کھڑے ہی نہیں ہو رہا کافی دا تو میرے بال بڑھ گئے ہیں یہ دیکھیں پیچھے سے بھی یہ دیکھیں بال کافی بڑھ گئے ہیں اور یہ جب تک یہ ختم نہیں ہوتے تو فیلال تو بال نہیں کٹ پا سکتے ہیں باہر جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کریں یہ بابا جل در جل پاکستان سے ختم ہو اور سب باہر جا سکیں پھر سے ملک میں کرون کے واپس آجائیں نکمہ دینہ کرون کے واپس آجائیں پوری دنیا کرون کے واپس آجائیں آجائیں اللہ سے یہ دعا ہے اپنے خیار رکھیں اپنے ہاتھ ہر 20 سیکنڈ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے دھوئے ہر گھنٹے بعد تو انشاءاللہ اللہ پاکستان خیر کرے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا سٹے ہوم سیف لائیف انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں میری چینل کو سکرے کریں ویڈیو چلے گے تو کمانو ہوتا ہے شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں میں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا تا 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 تیر آفیس ملتے ہیں موسیقی